تو انہیں سینے دے اندر جیڑا محبوب دہ دین رکھے جیڑا محبوب دہ علم رکھے جی میں قبلہ حضرت خطاب فرمے دے پیان شیخ پورا تجھے تشریف گننا ہے مولا اکل علی المرتضہ تائدہ رحالتہ آپ دا انہیں فرمان بیان کی تے جو مولا علی اسی فرمائے اصلا اللہ دی واند تے رضا تے راضی ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولل جوحال محلوف اصلا اللہ دی تقسیم اور واند تے اتنے راضی ہیں جو اللہ نے ساکو علم لیتے پر آیا کو اللہ دنیا دا مال عطا فرمائے اللہ ساکو حضور دی غلامی بھی لیتی ہے اور نال نال دو چار پیوی اللہ دیتے زندگی گزاران بستے اور اندھے کنو فدی دنیا دی آخرت دی جیڑی نیمہ تھے کو اللہ نے ساکو علم خاص اور اون علم اللہ ساکو عطا فرمائے جیڑا علموں دے محبوب دے ساکو سنیانڈی بھی می کو خطابت دا نال دنیا دا بڑے بڑے فسیل لسان خطیب حضرات میرے سامنے بیٹھے لیکن ایک گال بھی سا بات فرماؤ جیڑا تھنڈا بیٹھے ذرا سبحان اللہ دا مہنچی ہے بھائی دیکھو مارکہ گال سنو سنی ہوندیو ہے جیڑا جے کن رسول اللہ دی ہر نسبت دا حیاء ہوئے بہت کو چلدے بیٹھے میں کوئی نہ یاد باب مرشد کریم باب مرشد کریم باب مرشد کریم کیبلہ مخدوم صاحب بڑے سے بعد آپ دیزارت تھئیے نعیمی صاحب کل تھئیے ملکات کل خانی تھے اللہ دیکھو اللہ سارے اُنہا مشایق کو اُنہا آستانیا کو سلامت رکھے اُنہا سارے علماء کو سارے اقابرین کو سارے مشایق کو دیکھو دین کو جنر جیڑی شایدی ضرورت تھے یہ ہر لحاظ نہ دین پھیلے جنر دین کو ضرورت ہے یہ تلوار دی تا دین تلوار نہ پھیلے اور جنر دین کو سلطان الہند عطا رسول موین الملت و الدین میں پل سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کڑے ہو ادھر غریب نواز غریب جان کے سب نے ہمجھ کو ٹال دیا تم اپنے در سے نہ ٹالو ہمیں غریب نواز اور خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا خدا اگر نہ بناتا تمہیں غریب نواز اور نصیر کھا جائے اجبیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا ہر غریب نواز میں کہ جنرد دین کو تلوات دی ضرورت ہے یہ دین تلوات نہ پھیلے جنرد دین کو موین الدین اجبیری دی تصمیدی ضرورت پیئے ہوں علیہ ورموین الدین اجبیری نے مسلح تے میں تے اپنی تصمید نال اور اپنی نگاہ فلایت نال نگاہ شفقت نال نگاہ کرم نال دین کو پھیلائے اور سارے تک دین پہنچے دیکھو بڑے بے عدد اور لوگیں جیڑے حالی بھی اپنے اکابرین دے خلاف ہے اپنے اکابرین دے خلاف بلینن سارے اکابرین جو مہے کرو ناکھننا تاجدار کولڑا قبل عالم سیدنا برمہر علی شاہ حضرت اکدس غزالی ازمہ راضی ادنا حضور قبلہ عابد سید کازمینا دیکھو انہاں لوگاں نے دین دا کم نہیں کیتا آج جیدو گلڈو حرف آنجن یار او میں سے وہ بندہ ہی بیمبر کے بیٹے جھلیدہ نہیں اکابرین دے خلاف اپنے سلف و صالحین دے خلاف خدا دا نا منو انہاں لوگاں نے اپنی جانہ دے نظرانیں اور اپنے جسم دی سٹاتا کا دن اپنی جانہ دے نظرانیں پیش کی دن پڑھو تاریخ آپڑے اکابرین دا حضور قبلہ عزالی زمانی تاریخ پڑھو آپ دا خون ڈھٹا دے روی زمین دے ہوتے آپ لوگاں کیا ادھے بدلے گھنو اور مہربانی کرو آپ ادھے بدلہ گھننے ہیں آپ نے بھائیان نے بھی آکیا محبین نے بھی آکیا آپ نے دعا دیا چاہتے فرمائے جتنے کترے میرے زمین دے ڈھٹھن میں اللہ کو نوگیتنے کترے علم دے مگدہ پیا اور مدرسان دے مگدہ پیا اپنے شگرد مگدہ پیا اپنے مرید مگدہ پیا تاکہ تاتم قیامت اے میرا جڑا علمی فیضان اے جاری راوی اگر گیتی سراسر با دے گیتن چراغ مقبلہ ہرگز نمیدت اے جا دیوہ پیا ہوئے ملدہ تذریئے کو کوئی پھوک مارو تے وہ ختم تھی ویں دے بوجھ ویں دے اولیات جڑے چراغن نا ہیک ہوا لنگ ہونجے بیا جھولا آونجے بیا دھاری آونجے بیا طوفان آونجے جڑے اکابرین اور اولیاء اور کاملین جڑے چراغن صوفیہ اکرام لکھنے اور چراغ بجھنے نہیں بلکہ مزید زیادہ روشن تھی اور اُنہاں دی تامانی دی اندر اضافہ اضافہ تھی حضرت غزالی زمان دا عقیدہ سڑو سنیو اپنے اکابرین دے رسے دے چلو آپ فرمائے میں سب تو افضل صحابہ کرام سب تو افضل سیدنا صدی کے اکبر کو سمجھ دا لیکن میں کو سب تو زیادہ محبت مولا علی المرتضاء دے دا لے نسو کیڑا عقیدہ غلط ہے انہیں میں کئی بہتبی ہے کئی گستاخی ہے نسو سنیو ابو بکر و راسی وہ عمر و حینی وہ عثمان و لسانی والی جو صدری حضور فرمائے صدیق اکبر میرا سر ہے فروع اعظم میرے اکھن عثمان غنی میری زبان ہے اور علی جو المرتضاء محمدی جان ہے کوئی کہیں دی آڑ اچ کہیں کو کیا تھا پہ کوئی کہیں دی آڑ اچ لوگ تھے کہیں کو کیا تھا پہ صحابہ صدیق جان ہے حضور دی آل جڑی صدیق ایمان ہے حضور رسول اللہ دے ہر نسبت دا حیاء کرے کیتے اور کرنے ہیں رسول اللہ دے ہر تعلق دا حیاء کیتے جو میں گوھر سعیدی صاحب آدھے پیان بیتوارے پیر دا حضور شہنشاہ گورڑا نصیر ملت دا ایک کلامیں آپ فرمائے میں سوڑے کہیں پڑھے کیا خوب پڑھے کہ نام آتے ہی ابو پکر عمر کا لب پر ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں اور نبی سعیدہ فرمانے کبلا مخدوم صاحب تو نے گھر دی گالے آپ دا حاشمی اور قریشی خاندان حضور دے خاندان آپ دا تعلقے نبی سعید فرمائے گال سڑو فرمائے لندر مجمع لگیا پیا ہوئے میرے علیدہ نا آبنجے اگر جاندے بیٹھے سبحان اللہ لو چاہو فرمائے اوہ نا سوڑتے جیدہ چہرے کھیل مومن سمجھو مومن بیٹھے اپنے بیٹھے اور متفقہ علماء کرام شیخ ازام اکابرین تیرہ سو سال دو اے عقیدہ جڑا آنا پہ اور اوہ دو ہوتے الحمدللہ سب بابند ہیں فتوے نہ لو گالی نہ کرو ازا ہون بھی سالہ اوہ مسلا کے جڑا حضور غوث پاک تا مسلا کا جڑا حضور شیخ عبدالقادر جلانی تا مسلا کے سالہ اوہ مسلا کے جڑا آی حضرت بریل بھی تا مسلا کے سالہ اوہ سالہ ایمان سعود اکید تکبابند ہیں جڑا قبل اولان گول بھی تا مسلا کے غزالی زباں تا مسلا کے علماء محدش اظام پاکستان تا مسلا کے کیونکہ انہاں لکھے اپنے کتابہ دے اندر سننی ہوتے یوں ہے جے کو اپنی ماں دا حیات کم بس کم ہووے نا ہووے سننی تے اپنی ماں اممہ ایشا کنا مننے وہ تا مومنہ دی ماں ہے نا تا تا چنگا بہتر دوو ہوتے جیڑا ماں دی عزت کرے جیڑا ماں دی تقریم کرے جیڑا ماں دی عزت کرے ماں دے واسدے اچھا کیدہ رکھے اپنی ماں واسدے اچھی گفتگو کرے آل دا عطب کرے حیاء کرے دیکھو آخرت خراب نہ کرو کہیں جب آلے گال کرتے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا ہر تعلق دا ہر رشتے دا کل ہی حیاء کی تے اور پاکستان دے ہر کونے دے ہوتے یہ گال بھو چاہیے یہ ہو عقیدہ جس یہ جو سنیو خدارہ مہربانی کرو پھٹکو نا انڈیو انڈے نہ منجو سرات مستقیم دے چلو سرات مستقیم دہو ہو رستا ہے جیڑا حضور دے صحابہ دا رستا ہے جیڑا حضور دے احل بیت اتحار دا رستا ہے پتھو چڑو نہ اپنا علم سبھالو کہیں دے پیوں مادوں تے فتغ نالو فلانا کافرے فلانا فاسے کے فلانا مشرے کے خدا دا واسدے میں ممبران دے بیتے لوگا کو تفرقے جناب ہو عوان کو کمراہ نہ کرو مہربانی کرو ممبر جبائے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تعلیمات بیان کرو حضور دے صحیرت بیان کرو حضور دے صورت بیان کرو اور نسو نبی اسی پرائیان اپنے نالتا کیا حضور نے پرائیان نال کیا محبت فرمائی ہے جنہیں دے ساتھ اندر خالی تھے اصلا جنال صوفی آکرام کو چھوڑے اصلا تصوف چھوڑے صوفی آکرام نے جنہیں دے ساتھ تعلیم چھوڑیے ساتھ کو صرف زہری کتاباں بچین صد کتابو صد برک درنار کن روح دل راجانے بے دلدار کن اے اے کالے برک پڑھ پڑھتے ساتھ اندر دے زہری ساتھ اکالہ تھی یہ او بھئی کہیں مردے کل اندر دے قدمیج باسو دا کچھ مل سی کہیں دے بارگائج بہو اندب سکھو اور سننی دا اندب کرو او دا تعلو کہیں دا در سے نالے تو انہیں یار دے سینے دا کھو دا اپنے دے پیچھو پہ گئے اپنی طبعی شروع کر لیتی ہے پرائے دا ساکو مندے گھڑے دوسرے مندے شروع کر لیتے پرائے دا ساکو برا بھلا آکھے دوسرے ساکو برا بھلا آکھر شروع کر لیتے خدا دانا منو کیڑا پاسے گھنے دے پی آکا ایک میں دے پیچھو کوئی اندھے پیر کٹے دا پی کوئی اندھے پیچھو لگیا میں میں ہاتھ جوڑتے مستند سٹیٹ دے آجی پاپر کب محفل جا دا ایک میں دا عدب کرو حیاء کرو تعلیم کرو محبت پھیلاؤ صوفیاء کران درستے دے چلو نفرتہ نہ پھیلاؤ حضور نے درست نہیں لیتا صحابہ دا درست نہیں حسین پاک دیے تعلیم نہیں مولا علی دا درست نہیں اکابرین دیے تعلیم نہیں رسول اللہ دا جڑا ہی غلامیں سارے سردہ تاجے بس اُدھا تعلق کہیں جماعت نہ لے اُدھا تعلق کہیں تنظیم نہ لے ایتا صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھا رہا اگر تعلیم نہیں کھڑا کیا وہ بر ہے اگر تعلیم نہیں کھڑا وہ خراب ہے کیا تعلیم نہیں کھڑا وہ فاسق و فاجر ہے کیا وہ دہرہ اسلام جو خارے لے خدا رہا لوگوں نے سامنے کیلہ تسا دین دروف پیش کی تے جڑا میرے نہ لے شمس دین جامی نہ تو ٹھیک ہے لیڑا مخدوم صاحب نہ لے مفتی صاحب نہ لے کیا وہ خراب ہے یار ایسا نے مسلک دے سرمایہ نہیں بیٹھے نسو دوسرا ایسا نے مسلک دے سرداج نہیں بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دہیا کرو اور ہر آلم دی قدر کرو ہر سید دہ اترام کرو ہر مفتی دی قدر کرو ہر آلم دی قدر کرو ہر شیخ الحدیث دی قدر کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دہیا کرو ہر آلم ہر سید ہر پیر دی قدر اور عزت کرو میری اللہ رب و عزت دی بار گئے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کو اور سارے کو عمل دی توفیق رہوے اور مرحوم و مقفور الحاج حاجی صادق صاحب دی اللہ بے حساب بغفرت اور بخشت فرماوے وآخر دعوانا وآلہم دلہ